موسیقی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح اکال چینل تے جڑ بیٹھی ہیں سنگتان دا بہت بہت ساغت ہے اج تو اڈیلی لے کے آیاں ایک ولکھن پروگرام شاید ٹیلی ویجن دے اتحاس چپیلی واری اسی گل کرانگے ایک ایسی کتاب بھارے کتاب دے نام ہے جیل چٹھیاں ایک کتاب نو پڑھ کے ہزاران لوکان دے جیمن بدلے کننے لوکان دا امرت شکن دا من بنیاں امرت دی دات لیند دا ہونسلا بنیاں تے ایک کتاب تے اپیلے قسم دا اپنے ورگا ایک شو پیش کرن جا رہے ہیں گل کرانگے ایس کتاب دے ویج اوس انسان دے ایکسپیرینس بارے انیویں صدی دے ایک مہان گرسک دے جیون بارے جس نے خود نام دی کمائی کی تی اور دوجیاں نو نام دی کمائی کرن لی پری ریا ازادی لی ایک وڈی لڑائی لڑی اوس سمیدی موجودہ سرکار دے اگینسٹ اکھانڈ کیرتن دا پرچار کیتا جیل ویچ ٹورچر سہے فانسی کوٹھنیاں چرے پر سکھی صدق نو نئی ہاریا پر ولکھن تا ہے کی آج تک کدھی اپنا ڈیرہ نی بنایا اپنے اپنوں سانت نی اکھایا تے کدھی اپنے اپنوں متھے نی ٹکائے سو ایس گرسک دے اوس جیون دیاں ڈنگائیاں تے گرائیاں دے وچوں اسی سید لمانگے کی اسی کی سکھ سکھ دے اپنے جیون میں چوتارن لی جے میرے خیال نہ سننن والے سمجھ گے ہونگے بلکل ٹھیک ہے جی گال کر رہے ہیں اسی پائیسہ پائیرندیر سنگھ جی بارے فاؤنڈر آف جو آج قسم دے ٹائم تے جان دے اکھانڈ کیرتنی جتھا اسنو شروع کرن والے پائیسہ آف سان اکھانڈ کیرتن دا پرچار کرن والے پائیسہ آف سان اور جانا گیا جنہا دے جیون بارے انہا دے روحانی سفر بارے انہا دے دنیاوی سفر بارے تے کیڑیاں کیڑیاں اجے ہیاں کٹنا آئیاں پائیسہ آف دے اپنے جیون وچ ہوئیاں جیڑیاں انہاں اپنی روحانی منزل تک لے کے گئیاں تے نال ہی نال سانو سید دین وستے کچھ اجے ہے ایکسپیرینس چھاڑ گیاں تا جو ساڑی وی زندگی بدل سکے ساڑی وی زندگی جھ گروہ گرنس صاحب مارا دے چاندن دا پرکاش ہو سکے تاکہ اسی وی گروہ سکھی جیون ملواد سکیے اج ایس کتاب دے بارے گل کرن لی ساڑی نال موجود نے دو او شکشیت ہیں جو کی خود بھی ایس ایکسپیرینس دے نال واقف نے اور خود بھی ایس کتاب نو انہاں نے پڑیا اور لوکا نو اس دے افدیش دیتا کی آخر اس وی جیہیاں گلہ سگیاں جنا نو پڑ کے سن کے تے لوکاں دا جڈا تیان ہے او گربانی دے ویچ ولین ہو جائے سو بہتی دیر نال گاندا ہویا انٹریوز کرانگا اپنے لیفٹوں پائی جگندر سنگ جی جو کی لیسٹر تو نے اور توسی انہاں وکھرے وکھرے چینلان تے ریت مریادادیاں گلہ کردے ہوئے اور دوسرے پن تھک مسئلیاں بارے گھل بات کردے ہوئے اکثر ویکھدے ہو انہاں دے نال نے پائی کلوندر سنگ جی جو کی پہلنا ڈربی دے ویچ بہت لمبے سمیں تک انہاں نے سیوانے بائی پر اوستوں بعد سانو تھوڑا جہا چھڑ کے تے کینیڈا چلے گے پر ہونڈ واپس آئے نے تے آج گل کرانگے پائی سب پائی رندیر سنگ جی دی جیونی جیل چٹھیاں بارے سو فتح دی سانج پانی آجی واہ گر جی کا خوصہ واہ گر جی کی فتح سو پائی جگندر سنگ جی جی ایسی گل کریے کی جیل چٹھیاں ایک کتاب پڑھ کے میں نو خود بھی پتا کی میرے آس پاس تے کہیں بندے وہ بہت سانو بار بار سانو پریئر رے سکے کی اس نو ٹیلی ویجن تے لکے آو اس دے وچ جو ایکسپیریئنس چھپے ہوئے نے انہا نو لوکاں تے شیئر کرو اور پائی رندیر سنگ جی دی جو پرسنیلٹی سی او دے بارے بھی گل کتی جاوے سو جی میں گلت نہ ہواں تے پائی ساو ایک ریفارمر، فریڈم فائٹر ایک کیرتنی، ایک گرسک ایک پانتھک، ایک سکولر، ایک پویٹ پائی ساو دے وچ اپنے آپ ایڈے گون سان پر اے گون کس طریقے نہ پرگٹ ہوئے اے جیل چٹھیاں دے وچوں سانو پتا لگ دا ہے اور کئی ہیں جہی ہیں سید مل دی ہے کہ اسی اپنے جیون چھ کس طریقے دے بدلاؤ لے آسکنے ہیں گربانی دے چاننن دے ہوتے گربانی دی کسوٹی دے ہوتے کھردے ہوئے سو جیل چٹھیاں بارے پہلے تھے اس کتاب بارے تھوڑا جا کچھ دسو پھر سانو دسو کی پائی ساو دا مڈلا جیون پائی ساو کتھے جنم لیا اور کتھوں دے سگے کتھوں نے بسنی ایک سان واہی گو جی کا خالصہ واہی گو جی کی پتے پائی ساوی پائی رنطیر سنگھ جی جس طرح آپ جنہیں دسیا ہے بہت پکی شکسی ہے سگے بہت گرو دی کرپا سگی عام طورتے بہت کاٹر مل دا کسی ایک شکشیت بچ انہیں گون پرگٹھ ہونے پائی ساو دا مڈلا جیون سگے نارنگوال انہوں دا جنم ہویا ست جلائی انیس سو تارہ سو تھتر نو انہوں دا جنم ہویا انہوں دے پتا جی سرانتہ سگے اور جاج سگے بڑا انہوں دا امیر کرانا سی ایسی نیس پہ کوئی آم بولی پروار سگا پائی ساو دی چھوٹے جیون بچ اگل آن دی انہوں دے دل بچ نرمائی بہت سگی دایا بہت سگی تو انہوں ایک سوڑا یادارنا مل دا جدو انہیں سکولے جانا مہاراج باگ سگا انہوں دے بچ فول سگے پاند پاندے پائی سا دا ایک پیار پیا گیا ایک فول نال ایسا پیار پیا گیا کہ انہوں نے مالی نو کیا کہ اس فول دا خاص تیار رکھنا کہ انہوں دا فول بہت انہوں پیارا لگ دا سگا تے مالی نے کہا ہنجی میں دا خیار رکھوں گا پر ہویا کہ ایک دن شرارتی مڈیا نے وہ فول توڑ دیتا جدو پائی سا اب باغ دے کول ننگل لگے تھا فول ہائینے سے اتھے تے اینہ ساٹھ وجی کے اتھے بوش ہو گیا تے جدو مہاراج نے پتلا گا پی ساڑے جاجدہ بہت بہت ہوش ہو گیا تو وہ آئے کہ انہوں نے فول ہور لیا نا کہ انہوں نے فولان دے یہ گال نہیں ہو منہوں نے اوز فول دا دکھ ہویا وہ توسی نہیں مٹا ساکتے کہنے پاپ پی چھوٹیاں ہندیاں ہی قدرت دے بسمات بچ انہوں نے بیرتی سگی یہ بھی ایک کلو ایک بڑا گونیاں کسی دے بچ ہونا دیا ہونی ایک قدرت نار پیار ہونی سو اس پکھوں آپ پی کر ساکتے کہ مرلے جیون بچ یہ جی بہت جالی سامنے ہو گیا سو کتے نہ کتے شاید ایک گرسکھ وستے ایک کومل ہردہ ہو دے مندے بچ ہونا سو کتے نہ کتے کمپیشن ایک نیچر دے پرتی او پیار اور اے توسی ان سامنے دے بھی یہ مرلیاں گللہ نے جو ہونیاں چاہی دیا نے ایک گرسکھ دے بچ بلکل دیا تو بگایر دا جیون جڑا نرارت جیونیاں جی تاول ترم دیا کا پیار ترم دیا جو پتان ہونا جی دیا ہے ترم کے توپ اتبان ہوگا سو اے گرو دی کلو باکشیر کالپل دی باکشیر سیونا اوپر کنہ دے اندر ایک جمان دروں گون آ رہا سگا جی دیا پر دا آن سگی جیوان لے بھی قدرت لے بھی تے انسان نا لے بھی سو اے اس پاکبہ کیا سو ہے ہارے گرسکھ نو اے اس پاکھ کالتے آن دینا چاہی دا کہ میری جی میں کنی ک دیا میں کار رہا ہے جہاں کنی کے گون پرگٹیا جہاں ہے کنی ہے جی پائی صاحب جی تو نو پوچھے آ جو اس پرٹیکلر کتاب بھارے تے جو جیل چٹھیا کتاب ہے اے دی ہوند کس طرح آئی اے کس طریقے دنا کمپائل ہوئی بلکل بلکل پائی صاحب جیل دے بچ قریبا جا پاکہ لئیے دس کس سالوانو ہو گئی سی جیل بچ گیا نو جن سائے چھوڑے ہو گیا تے جدو انہیں سمپار کرنا چٹھیاں رہیں گینی نارسکے نے سمپار کرنا چٹھیاں رہیں تھوڑے بہتے حالات پوچھنے جیل بارے تے پھر گینی نارسکے نے اپنے من میں چے اکھیال کی تا پھر کیوں نو پائی صاحب پوچھا جائے بے کہ تھوڑے جیون مجھ کس طرح تبدیلی آئے کس طرح تھوڑا اترا چرا جیون مجھ ہویا جو پھر انہیں سوال پوچھے گینی نارسکے نے پھر پائی صاحب نے چٹھیاں ہی جواب دیتے پر نارے بھی دیتی ہدایت پھر چٹھیاں صرف تھوڑے لئے ان جہاں کسے خاص خاص پریمی لئے ان پڑن لئے ان پڑن لئے اے آم جانتا لئے نہیں چٹھیاں پھر ایک کتاب دے روپ چکے جدو ہدایتے کر دیتے ہی تک گینی نیچے پھر مجھور سکے پھر انہیں شاپ نہیں ساک دے سکے چٹھیاں سکے صرف گرسکھانوں دکھا لئے جہاں دے پریمی سکے چٹھیاں پہیاں رہی ہیں تے جدو ہوں کچھ ایسے مسئلے پانتھ پچ پہ گیا ہے جیڑے گمراہ کر رہا ہے سوڑے پائی صاحب دی سوچ آیا تے پائی صاحب سوڑے یہ نہیں سکی پائی صاحب نے پھر گینی نوک کیا کہ تمہیں چٹھیاں شاپ سکتا ہے جیڑی سچائی میری بہن کیتی ہوئی ہے ایک گلت کر رہا ہے جیڑے گلت پندےیا سو اوہ دو بہلے پھر انہوں اجازت ملی چٹھیاں شاپڑن دی تے جدو پہ پہ پہلی ایڈیشن شاپی کے دو دیرے سے گے تین سے گے پاگ پہلا جو پہلا ہی پاگ شاپی آتے بہت سرطنین صلاحیا ایتو تک کے پانتے مہان بدوان پائی صاحب آئی ویر سنگھ جی نے یہ لکھی انٹرڈکشن تے اوہ کہنے پہ چاہے کوئی پائی صاحب نہ کوئی سہمت ہوئے جانا ہوئے کسی کھیالا مطابق ایک گلتے سارے ہی سہمت ہن کہ ایک سچیاری گگتی ہن جو کہنے گے وہ سچ بولنگے وہ سچ بولنے ٹھیک ہے جی پائی کل وندر سنگھ جی میں آپ جی نے پوچھا تھے آپ جی نے بھی یہ کتاب افکورس اپنے جیمنچ پڑھی تے تسی اس کتاب دے بارے کی کی سنگتاں تو سنیا یا کی کی ایس طرح نہ ہویا جو تو انہوں لگ دا ہے کہ ایک کتاب نو آج ٹیلی ویجن تے سی لے آ رہے ہیں ایک انہ کو ضروری سی بھائی گو جی کا خواب سا بھائی گو جی کی خواب جیڑا پائی صاحب جی دی اس پوستگ دے بچوں جو آپ انہوں مل دایا کہ انہوں دی شخصیت جیڑی اوبر کے سامنے ہوں دییا اور میں دیکھا کہ بہو مات دے بچ آپ نے جیڑے گرسک ہے گیا جنا بچا سی بھی ہیں ساتو سی بھی ہیں سارے اسی سکھی نو اپنایا یہاں سکھی نو اپنایا یہاں پھر مان کر کے بھی اسی سکھ یہاں اس چیز نو سی دکھال دے بھی ہیں اسی سکھ ہے گیا پائی صاحب جی دی خوبی ہے اس پوستگ پڑھ کے پتہ لگتا کہ انہوں نے سکھی نو اپنایا تا ہے لیکن انہوں نے کمایا جاتا ہے جی جی سکھی دی کمایا وہ اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ بندہ جو تو آپ پوستگ پڑھ دے ہیں وہ جنیاں چیز جایاں اپنے جیوان دیاں جنیاں کمجوریاں ہوتی ہیں جنیاں ساڑے جیوان دیاں کمجوریاں ہیں ہمیں ساڑے چونی دردتا نہیں ہے ساڑے چاہ کمجوریاں وہ دور ہو رہی ہیں تو ایک اتشاہ دے رہی ہے گیا جس طرح اسی بکنوں پڑھ کے ایک سانکت کر رہے ہیں جنیاں سانکت کر دے سانکت چو سانو اتشاہ مل دایا تو اس پوستگ پڑھ کے ایک محسوس ہوندایا کہ اسی سانکت کر رہے ہیں کلے پائی صاحب جی دی نی وہ جیوان دے بچے جیڑے گورسے خودوں حاجر سی گے انہ دا جیوان انہ دے جیڑے بچاریاں اور اترا آ چڑا جیڑے زندگی دے بچے وہ کس طرح جیڑے لینے ہے گیا سو اے پوستگ دے بچوں اسی اپنے آپنوں او دنال جوڑ کے ترقی آتمک تورتے جیڑی ساڑی جیڑی ترقی ہو رہی ہے وہ اسی پرے نہیں کر سکتے ہیں بلکل بہت بہت آنواد ہے جس طرح کی پائی صاحب نے دسیا کی آج جو ہی اسی جہی ہیاں گلنا ہونا دی لائف پار کریں گے جیڑیاں ساٹھی اپنی لائف دینہ رلیٹ ہون دی ہیں جی تو ساننو سکھڑ نو ملدہ کی اگگے دا را آپ پاں کے دا بڑنے ہیں ودنیاں ایک جہی انسیڈنس وال پائی صاحب جگندر صاحب جی میں آپ جی نو پوچھنا چاہاں مانگا ایک یوگی دن آل جڈا اونا دا انکاؤنٹر ہویا وہ بھی اس کتاب بچ مینشن سی اوڈے بارے سانو دستو کیونکہ آج گردم فہلیا ہویا سارے پاس سے آج جس ہی ویکھ دیاں کی ساڈے تو کوئی چمتکاری سانو دکھ پاوے یا ساڈے تو اپر کوئی دکھ پاوے دی آتمین کو بستہ دا سی اوڈے پچھے لگ جانے ہاں حالانکہ پائی صاحب نے اس گلدہ ہمیشہ ہی خندن کیتا ہے انہوں نے کہا بھی صدانت ہوتے ہیں پرسنیلٹی تھلے ہیں پر یہ چھوٹی جیو مرچ ہویا ہے انسیڈنس یہ دے پر ہے تھوڑا چاندن پاو جی بلکل پائی صاحب نے یہ جڑی گل لکھت بچ آئییا جڑی ایک سچائییا میں سمجھتا ہے انہوں نے یہ خوبی سگی انہوں نے اوگ اللہ بھی لکھیاں جڑیاں ہو سکتا تھا کسے کوئی کہا سکتا تھا کہ جی اے تاں کمجوری بھی ہو سکتا دیا پر اکنو دے پچ سچائی جی دیا وہ سارے سامنے ہوں دیا کہ پائی صاحب اپنی بی اے کار رہے ہیں لاہور کالیج بی اے کالیج بی اے کار رہے ہیں تے پڑھائی دیا در آنا انہوں نے کوئی روچی نہیں تارمک پاسے انہوں نے پڑھائی والا ہے جا کھلا والا ہے تے کچھ ڈیبیٹ کارن بچیا تے پیتا جی نے دیکھیا پہ تھوڑا جی تارمک ہو جو چنگی گا لیا انہوں نے آئے لاہور لیگو کیا پہ پر پھتا گھٹکیا ہے تے سویر جمیسا پاٹکریا ہے کار تے شامنے رہے ہیں اپنے لوگ کو میت بھی بی اے کالی اے بی اے کار رہے ہیں پر لیکن پورا سنجھوگ ایسے سگے کہ بانی پان لگ گیاں من جورن لگ بیا بانی بچ بانی نے سٹ مار لپی من تے تے ایسا جڑیا کہ پڑھائی پو لگئی یہ جاوی کالج بچ تے آپ لکھ دے کہ تیبل دے تھلے تیبل دے جا سکا کور ہو دے بچ رکھی ہو دیشی پوٹھی بخت بانی دی جا ہور کو بانی تے بانی پڑی جانی تے باک کی ساتھی نے دیکھیا پی یہ تا بالکل ہے ہون پڑھائی تو بے پرواغ ہو گئے یہ تے بانی پڑی جان دے ہون پتہ جی نے سنیہا پیجیا پہ تھوڑا لڑکا تھا براغی ہو گیا یہ تے پڑھائی نہیں کر دا پتہ جی آئے دوڑے آئے بیٹھ کے سمجھ آیا پیسہ پہ دیکھ دنیاوی طور پڑھائی کرنی پہنی کام جب ہونا پڑھنا یہاں پہ بہت جدوری ہے ٹھیک ہے تو بانی پڑھ پہ میں تو انہا نہیں سکتے انہا کٹھا ہے جوڑ جا جی 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 تے پہیسہ کہ تُسی تو انہا آپ تا لائے آیا پھرکن پہ بھی پیسہ جی دنیاوی سن دے رہا ہے تے آپ لہتے ہیں کہ میں تے کوئی خاص اثر نہیں ہویا پہ جی دنیاوی پہ جوڑے آ رہیا جاتے کہن دا پہ آبیا پہ آج جیدے 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 جوانے میں بیٹھے ہیں میں ساتھ نہیں پتھر دل ہو چکے ہیں ساتھ دے گروانی دا انہا اثر نہیں ہو رہا ہے جنہا پہیسہ جوانے بچے اثر ہو گیا مانتے پہ انہا براگ آج بے ساتھ دے گروانی پاٹھ کر دے گا پھر وہ اثر نہیں ہوندہ تو ایسے دورانی جوڑی والا جدو 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 اثر ہو گیا بانی دا جی تے ہور بانی کہن دی ہے پہی کوئی ایسا پرش ملے جیدے تو میں ہور جانکاری ملے رب دے واستے جدو او بجار بچے جا رہا ہے جا رہا ہے کولیجنو او ساتھو ساتھو نے پہیسہ بل کہ انہوں نے مذہبات کر لیا کچھ بھی کہلو بہت زیادہ پہیسہ پرورات ہو گیا تے اوٹھے کتابہ سٹھتی ہیں پہیسہ انہیں مگر لگ گیا ساتھو دے تے ہور پورا ساتھو مل گیا تے جدو مگر لگ گئے جتے ساتھو جاوے پہیسہ اب مگر پہیسہ لگ گیا کہ انہی انہوں نہیں کرنا ہون جنہیں سوچے نہیں سکے کہ ساتھو کندہ بھی ننگی جاوے تے مگر پہیسہ ننگی جان تے ایک ادھی گلت دیکھر بڑی نہیں سی نہ نہ سوچ پہ آئے سی پہلا پر ساتھو تی کہلو شکتی ہوگی کچھ بھی ہوگا وہ تھارا دن ادھے کم داریا تے پہیسہ مگر مگر تے بلکل کہلو بسورت ہو کے کوئی سورتی نے دنیا دی وہ دے مگر لگایا جو شام دا ٹائم ہویا ادھو ماننو سورتی آئی کہ میں دا راستہ پاٹ نہیں کیتا کہ دو دوں کے دن میں پاٹ کانو بیٹھا تے جدو میں پاٹ کانو بیا گیا تے جدو میں اکھان کھولیا پاٹ کانو بعد وہ ساتھو ہائی نہیں ہوتے پھر میں نے پریشان ہویا پر پھر کارکوشن ساتھ آسکتا ساتھو چل گیا سی تے کہتا پھر میں نے اپنے با آفز آگیا اپنے جگہ تے پر میں نے چھوڑا پائے رہی سی کہ اس طرح میں ساتھو پھر منا تے دوجہ دن جدو راستے جا رہایا ساتھو پھر خراب ہونے پوستر کا پھر دپ پہیا تے مگر پھر لاکھ پائے تے اس سارا دن پھر بھی تے مگر لگے رہایا پر جدو دن ختم ہونے لگا تے ساتھو آیا بجار بچ دکان تے گیا ان کی کتا ساتھو فکیر نے ایک چکی ہکا ان پھر لپیا تے پائے ساتھو دے اے ایسی سٹ بجی پھر ہے میں ساتھو دے پھر اے پونہ ہا رہی ہے اے تے کھاندہ کوش نہیں ہو اے تے نشیا تو اپر ہے اے تے نشیا کرنا پیا وہ بھی اس چیدہ جسنو سکت 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 منہیاں پھر توقع نو آتھو نہیں ہونا تے میں ساتھو دے پھر اے پورا وراغی ساتھو ہوا تے ساتھ انہی بجی کہ پائے ساتھو نے پٹ کر لے تے دورنا پیا تے اوہ ساتھو کدھی کہنا بول دا نہیں سکا اے گواہ سکے سارے دکاندہ بھی کدھی وہ ساتھو بولیا کہ تیرا انہی سکی تری شردہ موہو بول دیا پائے سابنو کہندہ پائے سابنو کہندہ تے پائے سابنو کہندہ تے پائے سابنو کہندہ ہون تو چاک ربی بن جا ہون میں تیرے نہیں رہا رہا ساتھا چوکہ تو سکھیری قصورتی فیل ہو گیا کہ تو تمہکھو مگری پہ گیا تے دکاندہ کہندہ اے سجنہ اے تا کسی کہنا بولیا نہیں ہو اے تا پہنچیا ہے فکیر ہے کہندہ ہو پہنچیا ہے میرا ہونے نے کوئی واسطہ نہیں ہو وہ تے شڑکے آگا ہے بڑا من جو وراغ آیا کہ میں سمجھا سبھی ہنسیاں تے بھگڑا نکلیا تے کار آکے مہا چانہ ارداصہ کیتیاں پاٹھ بچے منہور وراغ آگیا تے دوجیہ دن پھے جدہ جاندے یا پائیسہ پہ تارو سنگھ دے گوردوارے لہور بچے یا جدہ پہنچیاں تے کاندہ یا پہنچیاں کاندہ ہڈے پولین اوہ تے پولین اوہ پر کچھڑا چٹی ڈالی والا کہندہ من راں شہے ہیں کاندہ میں حران پینا نوب harness کہندہ جا تے اندر درہ گردے بیا یہ تیری رہن میں کروں گا یہ تنو گاڑی کروں گا وہ اندر یا پاپ گاندہ گرگان سیب جیできے دے کاندہ جدہ میں دیکھیا بچے پولین بے دیکھا پہنچیاں اندر گیا مہارے چارنہ بچے متھا ٹیکیا ارداسہ کی تیا اس دن تو پھر اینا کہلاؤ شاردہ پا بنا ہوگی گرو گراند صاحب اوپر پھر پھر نہیں لات شڑیا گروہ صاحب دا ساجد کی سنگت ایس انسیڈنس تو سانو ایک سکھیا مل دی ہے کہ چاہے بابیان کو ردیاں سے دیاں ہون چاہے کوچھ ہوئے پر جے گروہ گراند صاحب مہارج دی کسوٹی دے فیل ہو جان پھر اونا دے پچھے نا لگے ہو کسے پائی دی کسے گر سکھ دی کسے سانت دی سنگت کرنچ کوئی حرج نہیں جے او سائی کسوٹی دے چال رہا ہوئے پر جے گروہ صاحب دی کسوٹی دے دھگ جائے کہ کپیر کسوٹی رام کی چوٹھا ٹھیک ہے نا کوئی سو ایک اور بھی گروہ بانی چک گل آن دی ہے کہ میں جانیاں وڈہنس ہے تا میں کیتا سنگ جے جاناں بگ بپڑا جنم نہ پیڑی انگ سو کتے نہ کتے سا نوے جانن دی لوڑ ہے جاناں لوڑکانو سی سنت کننیاں مہا پورش کننیاں آج گروہ ڈہم فیل گیا تھا تھا دیرے بان گے کسے ویلے انہاں دی پرسنل جندگی چاہنگ کے ویکھو آج ویکھدیاں بابیاں تے ریپ دے ایلیگیشنز نے آج ویکھدیاں کسے دے پروپٹی ہڈپن دا ایلیگیشن ہے سو کتے نہ کتے سا نوے ویکھند دی لوڑ ہے سو کتے نہ کتے پائی صاحب دے جیمنتوں ہیں سانو سید مل دی ہے جو آج دی اپنی زندگی ویچ میرے کھانے اپلیکے بل کر سکتے ہیں سو اگے وددیاں کتاب دے ویچ پائی صاحب تسی اس لیے پرے کچھ کرنا چاہتا میں تھوڑا دیکھنا چاہتا پائی صاحب دا جیڈی لیکھتے آنا جیل چٹھیاں جس طرح پائی صاحب انہاں نے ذکر کیتا ہے جیل چٹھیاں جیڈیاں سکیاں چٹھیاں سکیاں اور انہ دی ترتیب جیڈی آنا کہ پاتھکنوے روچے کتاب بنے انہ دی ترتیب اس طرح ہی نہیں ہے کہ جی میں چٹھیاں پانیا گیاں چٹھیاں نو اگے پچھے کر کے ترتیب بنائی گئی مطلب سیکوئنس بن سکے لڑی بن سکے جی مک چیز دوسریاں پسٹکاں ہیں پائی صاحب جی دیاں انہ دے ویچوں تے اوسویل جہاں ہور جڑے گرسک ہے جو انہ دیا پسٹکاں پڑھ دیاں ایک چیز بڑی سپاشٹ نجر ہوں دیا پائی صاحب دی لیکھنی دے ویچوں کہ پائی صاحب نے کوئی کلپنا نہیں کیتی ہوئی کلپنا ایک سچ نو بیان کیتا ہویا اس کر کے جڑیاں اونا دیا پسٹکاں ہیں کہ عام جدو ویقتی پڑھ دایا جو انہوں ایک واری پڑھ دے نار انہوں اس چیز تک ننگائی تک نہیں ہے حال جیل چٹھیاں بڑی سر ریا پر پھر بھی جدو میں جیل چٹھیاں پڑھیا اسی او دو میں سکول دے وچ پڑھ دا اسی تو میں نو کش بہت چیزیں جڑیاں سکیاں میرے گوچرے نہیں آئی یا میرے سامجھنچے نہیں جڑو میں دوارا پڑھیا دوسریا پسٹکاں بھی پڑھیا ایک چیز بڑی سپاشٹ آئی کہ انہیں سچ نو جڑی کوئی ادھا دی کالپنا نہیں کوئی ادھا 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 گال نہیں لئی ان صدی گالت صدی جڑی گال کیتی ہوئیا وہ جڑیاں جدو پھر وہ آب مانتے پاؤن دیا بہت امپیکٹ پہندا ہے کتنے گرسک خاندے جی بندہ پائی صاحب جے اگے بہت یہ اتقال ہوگی کہ پائی صاحب دا ہردہ کومل سی ایک میں تیزا سکت کرتے ہوئے سادو دے پرتھائے جوگی دے پرتھائے پہ کئی آج پرچار کے کہہ رہے ہیں کہ جی ردیتیاں ہے ہی نہیں ہو شکتیاں ہے ہی نہیں ہو اسے آپ لکھایا شکتیاں ہن جنہاں نے وہ یہ کمائی کرنے ہو شکتیاں پرابط کر سکتے ہن پر گرمت بچ رد صلح صاحب مو ہے نام نو سے من آئے امناہن رسی ہی نہیں تو من کر نہیں ہو سکتے کہ اس لئے جے کوئی اگر جوگی ملتا جا سادو ملتا شکتیاں مالا اور تو دور رو ہو بلکو 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 بہت رہا ہے یہ سب سے پائی ساب دے اپنے جیوان دی کی اونا دا ہردہ کومل سی تکس طریقے نا نا نو کارو گربانی دا لڑا لگیا جمیں کس ہنویں اپنی اپنے اکرانچوں لگیا کتے نا کتے پر گربانی دے پرتی اٹل وشواس که دی اس گلتوں پیدا ہوند ہے پائی ساب دے جیوان ویچ جدہوں کی اونا دے پتا جی بمار ہوندے اس تو بعد کے میں اس گربانی دے پرتی اینہ وشواس پرپک ہو جاند ہے اے دے بارے تھوڑا رہا چاندھ پاؤ پھر اب اگلے اپیسوڈ جب پائندی ڈیٹیل دے آنگے بلکل جدہوں پائی ساب دے باب سے گربانی پر تھا انہوں دے شردہ بہت جاندیا پتا بھی چندہ چندہ ہو جاندہ پر اے دا کل ٹھیک نہیں کم نہیں کرنا کوئی جا کچھ کاروہر نہ کرو گا جی اس پاسے ریا پر پتا جی کہن دے کوشش نہیں ہونا لے پر جدہوں پتا جیادے سخت بمار ہو گیا تے انہوں لے اندہ گیا لدے آنے ہسپتال رائیٹ اتھے پھر جننے بھی سیوہ دار گئے سیوہ کر رہے ہیں نوکر گئے سیوہ کر لے انہوں بھی بماری ہو جبے ملیریہ دی تا انہوں بھی باس پیجن بمار ہو کے ڈاکٹر نے کہا پی جے تیرا پیتا مانکنڈے پیا وہ دا بچا کوئی نہیں ہو کہ انہوں دے بچ لہا ہو جہاں بڑی بچ پشاپ باندیا اس لیے جہاں دے وہ سیوہ کرنی ہے تے آگ گوڑی کھالے ہی میری تاکہ توں سیوہ کرنے جو ہو جو ہو جمیں ڈاکٹر نے کہا پی تیری گوڑی نے بکھی دا کیا لاجنی کیتا سارے جے سگے نوکر چل گیا باب سا تی میرا ہین کی لاجکانہ دے ڈاکٹر نے کہا پی جے تک گوڑی نام میری کھا دی میں باب سا نہ کھنٹے بچ چا میں تینوں تیرے پتا نوک ہسر میں بار کٹ کے ماروں گا ڈاکٹر نے کہا پی سا ہی پی پر بار ہے وہ دی تمکیتوں میں چادر لے لیا اپنے منجیوں پر میں پتال دیکھیا پتال بند سگا مارا مارا سا آ رہا سگا پی مار کنٹے سگے ڈاکٹر نے کہا پی اس بہلے عمردیشاں کیا سگا ہلے رائی تے کمبھل لے لیا کہ میں جاوی سا پاٹ شروع کر لیا ڈاکٹر کر رہا سورتینا پاٹ کر رہا ہے تے کہنے پانجما پاٹ ہوایا تے پانجما چال رہایا تے جو منے کی پاڑیاں آئیاں تے میرا اٹھے پاٹ رہا گیا ڈاکٹر آئی جاو جتے اپنا دورا سورت جڑی ٹک گئی اٹھے ٹک گئی اور منے کی پاڑیاں ریپیٹ ہوئی جا نا تے میں نے انہوں نے پتہ کیوں ہو رہی ہیں پر اٹھے ٹک گئی تے کافی سما لنگ گیا جو منہ سورتی آئی کہتا میں کی دیدہ کہتا میں بتا نہیں میں کتے پیاری پیاریاں پیتا جی تک خاتم ہو گیا ہونے ہیں تے کہنا میں دبا جا اٹھیا تے جا کے پتہ والا دیکھیا منجے والا پی انہوں نے خاتم ہو گیا ہونے ہیں تے میری حرانگی انہوں نے حد رہی حد رہی پہ جدو پانٹا پر آئی سی پشابنا کہنے ہاں ڈاکٹر نے سا کچھ ٹک گئی تا پشاب آنے رہا سکا پشابنا پر آیا تے میں کہنے بڑا بڑا حران ہویا کچھ خوشی بھی ہوئی پہ کچھ فرک پیا جو پتہ جی انہوں نے کہتا میں حلونیاں تے میں نے کہا میں نے دیسٹیب نہ کرو میں نے کوئی من دی پہنے سنا رہا ہوا ایک رو وہ دور پہ آیا سوٹینار پارٹ کر رہا ہاں جے پتہ جی انہوں نے من دی پہنے سنیاں سنیاں جا رہی ہیں یہ توہی بھی ساہنو انہوں نے پاہ ہو رہا کہ کسی تی بانی پڑی ہو کسی تی بھی اثر کر سکتا دیا جے واقعے جوڑی وی بیاکتی ہوئے ہیں جوڑی وی بارتی ارداس کر رہی ہیں جا پارٹ کر رہی ہیں وہاں اثر ہو سکتا بہت بہت تانوات ساڈے اپیسوڈ تا ٹائم ختم ہویا ہے اگلے اپیسوڈ چاسی گل کرانگے اس گل نو اگے دورا مانگے کہ سرب نو روگ کا اوکھت نام والی جڑی گل ہے ایک کنیک پرپاک ہے اور پاہ ساڈے جیوان ویچ پرپاک سگی سو کی ساڈے جیوان چوی پرپاک ہو سکتی ہے کی ساڈے مانسک روگ کی ساڈے شریرک روگ نام جپن دینال بانی پڑھنا حل ہو سکتے ہیں یقینن حل ہو سکتے ہیں گر سکھان داتے اکھیرکار اے ہی کہنا ہے سو اگلے اپیسوڈ چامانگے اور گل کرانگے پائیس صاحب دے جیوان ویچ اگوں کی چامتکار ہوں دینے انہ دے امرے چھکن دی بند کی بند دی ہے انہ دے اتے گرمنتر دی ریولیشن کے میں ہن دی ہے اور اگوں دا انہ دا جیوان جانانگے سو اگلے اپیسوڈ دی ویٹ کرے آجے پھر ملانگا داستو انہوں ایسے چینل تے واہ گر جی کا تھلسہ واہ گر جی کی فتح تے موسیقی موسیقی